بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فراک ریڈی کر سکتی ہیں اور ویورز یہ جتنے بھی میں نے ڈریسز آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ویورز یہ سارے ڈریسز کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ ان ڈریسز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ میرے چینل پر ویڈر کر سکتی ہیں وہاں پر آپ کو ان ڈریسز کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو مل جائے گی اور ویورز یہ جتنے بھی ڈریسز میں سٹیچ کرتی ہوں یہ میں خود سے کپڑا لے کے سٹیچ کرتی ہوں اور یہ بعد میں میں ویورز سیل کر دیتی ہوں اگر آپ نے ان ڈریسز کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں اپنی ڈسکرپشن میں ویورز اپنا وٹس اپ نمبر ڈال دوں گی تو اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ویورز یہ وٹس اپ میں آپ کو ان کی پرائزز بھی بتا دوں گی اور ساتھ میں اور ڈریسز کی پکس بھی دکھا دوں گی اگر آپ ان کے علاوہ بھی ڈریسز خریدنا چاہتے ہیں تو چلیں ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویورز یہ فرسٹ والا جو ڈریس ہے یہ نیوی بلو کلر میں ہے اور اس کے ساتھ کنٹراس ویورز ہم نے ٹی پنگ کلر کا کی ہے اور ویورز یہ وائرل بی بی فراک ہم نے بنایا ہے یہ اس کا ڈیزائن آج کل بہت وائرل ہے یہ دیکھیں اور یہ تین سال کی بچی کے لئے ہے ویورز اور نیک پر ہم نے ویورز اس پر پائپنگ کی تھی پجامے کے ساتھ کے کپڑے کی اور ویورز فراک کا ٹوپ آٹ پر ہم نے یہ دیکھیں بورڈر والا کپڑا لگایا ہے یہ دیکھیں اور ویورز نیچے ہم نے فراک کے بوٹم پر یہ دیکھیں آل آور میں ہم نے کپڑا لگایا اور ویورز جو اس میں فلاور تھے اس کے ساتھ ہم نے یہ کنٹراس کیا ہے اس کا پجاما اور یہ دیکھیں یہ باہر سے ہم نے فریل لگایا ہے فریل کے باہر ہم نے گوٹا سٹچ کیا ہے وائٹ کلر کا اور ویورز یہ ہم نے بٹر فلائی بنایا کے لگایا ہے بٹر فلائی میں ہم نے بلو کلر کا کپڑا بھی لگایا ہے گوٹا بھی لگایا ہے فلاور اور پلز بھی لگایا ہے اور ویورز یہ ساتھ ہم نے دو ڈورییں بھی لگا دی ہیں کہ اس کی لکو اور بھی اچھی آئے امید ہے ویورز آپ کو یہ فراغ ڈیزائن پسند آیا ہوگا پیورز یہ فراغ کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی ہم نے بورڈر اور دوسرا کپڑا لگایا آل آور میں اور بیک سائیڈ سے بھی ہم نے ویسے ہی فریل لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ اس کی سلیوز والی جگہ رکھی ہے اور یہ دیکھیں ادھر تک ہم نے اس کی فٹنگ کی سلائی لگائی ہے باقی ہم نے اوپن رکھ دیا ہے ویورز آپ چاہیں تو ٹیچ بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا سلائی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائسہ ہم نے ویورز سلائی لگا دی اور پیچھے سے بٹن ٹیک بھی بنائی ہے اور ویورز یہ اس کا پجامہ ہم نے سٹیچ کیا یہ دیکھیں پجامہ اور ہم نے جو فریل لگائی ہے ایک جیسا کلر ہے یہ ٹی پنگ کلر کا ہم نے اس کا پجامہ ریڈی کیا ہے اور پجامے کے نیچے ہم نے یہ فراغ کے ساتھ کی پٹی اٹیچ کر دی ہے اور ویورز یہ ہمارے ڈریس کی فل لک ہے ویورز یہ سیکنڈ ڈریس ہمارا مرون کلر میں ہے اور ویورز یہ ہم نے گوٹے سے ہم نے اس شرٹ پر ڈیزائننگ کی ہے اور ویورز یہ دیکھیں ہم نے گوٹا کی لائنیں لگائی ہیں اس طرح ٹیڑی اور ساتھ ہم نے یہ دو لائنیں لگا کر پھر ہم نے یہ ایک لائن لگائی ہے گوٹے کی ویورز اور اس کے باہر سے ہم نے یہ ساری پتییں گوٹے کی سٹیچ کر دی ہیں یہ سارا ہینڈ میڈ کی ہے اور پھر ہم نے یہ گھوٹے کی لائن لگائی ہے دونوں سائیڈوں سے ویورز ہم نے اسی طرح ڈیزائننگ کی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ فریل والی ہم نے سلیز ریڈی کی ہیں اس پر ساری چونے ڈال کر یہ ہم نے پف سٹائل میں سلیز ریڈی کی ہیں اور یہ نیکٹ پہ ہم نے ویورز پائپنگ لگائی اور باہر سے ہم نے گھوٹہ لگا کر ہم نے یہ میرر اٹیچ کی ہیں اور نیچے سے ہم نے یہ پلز کی لڑییں لگا دی ہیں بنا کے یہ دیکھیں ویورز اور یہ دیکھیں ویورز یہ شرٹ کے دامن پر ہم نے لیس اٹیچ کی ہے چھوٹی اور ساتھ ہم نے یہ تین گھوٹے کی لائنیں لگا دی ہیں اور ویورز یہ جو ہم نے گھوٹے کی لائنیں لگائی ہیں ان میں سپیس ہم نے یہ تھری پوائنٹ کے سپیس چھوڑ کر ہم نے یہ گھوٹے کی لائنیں لگائی ہیں اور ویورد یہ ہم نے جو اس کے سلٹ رکھے ہیں وہ جسٹ ہم نے سلائی لگائی ہے سلٹ پر اور یہ شیرٹ کی فل لک ہے ویورد اور ویورد یہ شیرٹ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر جسٹ ہم نے لے سٹیچ کی ہے دامن پر ویورد یہ دیکھیں یہ اس کا پجام ہے پجامے کے نیچے ہم نے یہ سکن کلر کا کپڑا لگائی اور ساتھ ہم نے یہ گوٹے کی لائن لگائی ہے اور دو ہم نے پینٹکس ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں ویورد یہ ہمارے ڈریس کی فل لک ہے اور ویورد یہ تقریباً چار سے پانچ سال کی بچی کے لیے یہ ہم نے ڈریس ریڈی کی ہے ویورد اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ڈریس بائے کرنا چاہتی ہیں تو آپ میرے ویورد نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں اپنا ویورد نمبر شیئر کر دوں گی اور ویورد میں اس کے علاوہ بھی پیکس آپ سے شیئر کر سکتی ہوں ویورد اگر آپ نے ان کے علاوہ بھی ڈریس چاہیے تو آپ کو اور یہ دیکھیں ویورد یہ تھرڈ ڈریس جو ہے یہ ہمارا سکائے بلو اور نیوی بلو کلر میں ہے اور یہ دیکھیں ویورد یہ فراک کے ٹاپ پارٹ پر ویورد ہم نے یہ بلکل اس طرح ڈیزائننگ کیا جیسے ریڈی میٹ فراک ہوتے ہیں یہ نیوی بلو کلر کی ہم نے باہر سے پٹییں لگا دی ہیں اور پٹیوں کے باہر ہم نے ویورد یہ دگزگ دوری لگائی ہے اور درمیان میں ویورد ہم نے رنگ اور پلز لگا دی ہے اور یہ سائیڈوں پر ویورد ہم نے بنچی لگائے ہیں یہ دیکھیں ویورد یہ دونوں سائیڈوں پر ہم نے بنچ لگائے ہیں اور یہ سلیز ویورد ہم نے فریل والی بنائی ہے اور ویورد سلیز پر ہم نے یہ دیکھیں پائپنگ لگائی ہے باہر سے اور یہ دیکھیں ویورد یہ ڈبل لیئر والا ہم نے فراک ریڈی کی ہے یہ اوپر سے ہم نے چونٹس ڈالی ہیں پھر نیچے والی لیئر پر بھی ہم نے چونے ڈال کر اوپر سے ہم نے یہ لیس اٹیج کر دی ہے یہ دیکھیں میوز اور اس کا فلیئر بھی کافی ہے اس فراغ کا یہ دیکھیں بیوز یہ سارا فلیئر ہے ہمارے فراغ کا اور بیوز فراغ کے بوٹم پر بھی ہم نے لیس اٹیج کی ہے بیوز یہ ہمارے فراغ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر ہم نے یہ دیکھیں بٹن پٹی بنائی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ بیک سائیڈ سے ہم نے فرانٹ والی سائیڈ پر ہم نے لیس اٹیچ کی اور بیک سائیڈ سے ہم نے یہ فیبرک کی پٹییں اٹیچ کی ہیں جہاں پر ہم نے یہ فریلر لگائی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بیک سائیڈ کی لک ہے اور ویورز یہ اس کا پجامہ ہے یہ پجامہ ہم نے نیوی بلو کلر کا بنایا اور اس پر ہم نے یہ دیکھیں سکائی بلو کلر کی ہم نے پٹی اٹیج کی ہے اور ویورز یہ ہمارے فراغ کی فل لک ہے یہ ہمارا پجاما بھی ساتھ ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ ایڈریس ریزائن بھی پسند آیا ہوگا ویورز یہ فارس فراغ ہمارا بلو پرپل کلر میں ہے اور یہ دیکھیں یہ لائٹ ہم نے یہ پرپل کلر کی اس پر گوٹہ لگایا یہ گوٹے کی ساری ہم نے لائنے لگائی ہیں اور اوپر سے ہم نے یہ میرر لگا دی ہیں سلور کلر کے اور یہ دیکھیں یہ لائٹ پرپل کلر کی ہم نے لائس اٹیج کی ہے باہر سے ہم نے یہ فرل بنا کے لگائی ہے یہ دیکھیں وی کٹ میں ہم نے یہ اس کی فرل بنا کے لگائی ہے اور فرل کے باہر ویورز ہم نے یہ لائٹ پرپل کلر کا ہی کمبینیشن کی ہے گوٹے کا اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے لاسٹک والی اس کی سلیوز ریڈی کی ہیں سلیوز کے باہر بھی ہم نے یہ دیکھیں ویورز یہ لائس اٹیج کی ہے اور ویورز یہ ہے دیکھیں ہم نے یہ دونوں سائیڈوں کی آپ کو سلیوز بھی دکھا دی ہیں اور یہ ہم نے چونٹس والا فراک ریڈی کیا ہے ویورز اور یہ ہمارے فراک کا فلیئر بھی کافی ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ اس طرح ہم نے اس کی یہ فریل اٹیچ کی ہے اور نیچے سے ہم نے چونٹس ڈالی ہیں اور ویورز یہ ہمارے فراک کا دامن ہے دامن پر بھی ہم نے ویورز یہ تین لائنیں ہم نے گھوٹے کی سٹیچ کی ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ ہمارے فراغ کی فل لک ہے بیوز یہ جتنے بھی ڈریسز میں نے آپ کو دکھائیں اگر آپ ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر بھی کر سکتے ہیں میرے چینل پر ان کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے نیو فراغ ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو مل جائے گی اور بیوز یہ دیکھیں ہمارے فراغ کا فلیئر ماشاء اللہ کافی ہے اور یہ دیکھیں یہ فراغ کی لوک ماشاء اللہ کتنہ خوبصورت لگ رہا ہے اور بیوز یہ سات سال کی بچی کو بھی یہ فراغ آ جائے گا یہ دیکھیں میرے سے یہ چھے سے سات سال کی بچی کے لیے ہے اور بیوز یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے اور بیوز یہ اس کا پجامہ ہے پجامے پر بھی ہم نے جس طرح یہ بارڈر پر ہم نے یہ تین گھوٹے کی لائنے لگائیں ہیں فراغ کے اسی طرح ہم نے یہ پجامے پر بھی لگائی ہیں اور یہ مارے ڈریس کی فل لوک ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ ڈریس دیزائن بھی پسند آیا ہوگا ویورز آپ بھی اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کے لیے اس طرح خود سے یہ فراک ریڈی کر سکتی ہیں وہ بھی کم بجٹ میں آپ کو ریڈی میٹ فراک لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس عمر میں جہاں پر اتنی گرمی ہو ہم اس طرح کے لون کے ہلکے پھل کے یہ ڈریسز لے کر ہلکی پھل کی ڈیزائننگ کر کے اپنے بچوں کے لیے خوبصورت بنا سکتے ہیں ویورز اپنا اور سب کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ